السلام علیکم دوستو زمین جس پر ہم رہتے ہیں اس پر تقریباً چھوٹے بڑے دو سو ممالک ہیں جس پر سات شریعہ آٹھ بلین آبادی موجود ہے اس زمین پر پودے جانوار اور دوسرے کئی جاندار اور بے جان اشیاء موجود ہیں دوستو آپ نے زمین کا مطلق کافی ملومات پڑھی ہوں گی اور جمع بھی کارکھی ہوں گے لیکن آج میں آپ کو اس زمین پر رہنے والے جاندار اور بے جان اجزاء کے مطلق کئی حران کن اور ملومات سے برپور فیکٹ شیئر کرنے لگا ہوں تو آئیے میرے ساتھ نمبر ون زمین پر نہتر فیصد حصہ گلیشئر آئی شیرز پر مشمل ہے ایک امریکی جیولاجیکل سروے کے مطابق دنیا کے کل پانی کا 96 فیصد حصہ سمندرو سے حاصل ہوتا ہے اگر آپ بہت زیادہ فریش پانی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پولز کا ویزر کرنا چاہیے کیونکہ برف کی تہہوں کے نیچے 68.7 فیصد پانی ہوتا ہے نمبر دو دوستو یہ فیکٹ سن کر آپ کے تو ہوش اٹ جائیں گے کیونکہ یہ آپ کا ایوریش ٹورم سے کہیں زیادہ اوپر کی بات ہے تو جی دوستو 1996 میں سیلیا کے ایک آئیس لینڈ باروں میں ایک ایسا طفان آیا جس نے نقابل یقین ریکارڈ توڑ ڈالے اس میں ہوا کے رفتار 250 میل فی گھنٹا ریکارڈ کی گئی اس سے پہل 1934 میں دوستو کتی میل فی گھنٹا ریکارڈ کی گئی تھی نمبر تھری بارش کے بعد بننے واری کوسے گزا یعنی رین بوگ تو ہر کسی کو پسند ہے کیونکہ یہ کبھی کبھی نظر آتی ہے جب یہ بندی ہے تو سب ہی شوق سے دیکھتے ہیں لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ سب سے اچھی رین بوگ آپ کس جگہ پر دیکھ سکتے ہیں امریکن میٹرولوجیکل سروے کے مطابق 2021 میں انہوں نے ہوای میں ایک پہاڑ پر دیکھا کہ رین فال اور بعد انہوں کے بعد بہت ہی حبزورت اور رنگوں سے برپور رین بوگ کا نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے یہ انہوں نے بہت مرتبہ وہاں نوٹس کیا اس کے بعد اس جگہ کو رین بوگ دیکھنے کے لیے بہترین جگہ قرار دے دیا گیا نمبر فور انسان کی پیدائی سے ہی مچھلی کا ذکر سننے کو ملتا ہے اور انسان اس کو شوق سے کھاتا بھی ہے اور اس کا شکار بھی کرتا ہے اس دنیا پر کئی اقسام کی مچھلیاں موجود ہیں لیکن وہیل مچھلی جو کہ سمندروں کے اندر موجود ہوتی ہے اس کا میل ایسی آواز نکالتا ہے جو کہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ سانگ بور رہا ہے اور میوزک بج رہا ہے لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے تو اس کی دلچسپ وجہ ہے کہ وہ اپنی فیمیل کو ٹریکٹ کرنے کے لیے ایسا کرتا ہے اس کی یہ آواز پانی کے اندر تقریباً ایک ہزار کلومیٹر تک بھی سنائی دیتی ہے نمبر فائیو اب وہ ہوا کی تبدیلی کی وجہ سے زمین پر پھول اپنا رنگ بھی تبدیل کر رہے ہیں لیکن آپ پریشان نہ ہوں کیوں کہ اس میں سب کا فیورٹ گلاب کا پھول شامل نہیں ہے بلکہ الٹرا وائلر شواؤں کی وجہ سے پھول رنگ تبدیل کر رہے ہیں دوہزار بیس کی ایک سٹڈی کے مطابق الٹرا وائلر شواؤں کی وجہ سے پولنگ گرینز کم ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے برائیڈ رنگوں کے پھول کے رنگ بدر رہے ہیں اور یہ محسوس بھی نہیں کیا جا سکتا کہ یہ پراسس کیسے ہو رہا ہے نمبر سیکس بچہ جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے اس کے گروہ کرنے کے ساتھ دانت بھی نکلتے ہیں اور گروہ کرتے ہیں لیکن ایک محسوس عمر کے بعد انسان کے دانت حراب ہونے لگتے ہیں اور اس کے لیے کسی ماہر دانتوں کے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ دانتوں کے علاج کا شعبہ دنیا کا قدیم ترین شعبہ ہے ایک سٹڈی کے مطابق نو ہزار سال پہلے سے بھی دانتوں کے ہول اور مختلف اقسام کی چیزیں دریعت ہوئی ہیں اٹلی میں ایک خوبڑی ملی ہے جو کہ چودہ ہزار سال پہلے کی ہے جس میں ایک حراب دانت کو اوزاروں کے ساتھ رپیئر کیا گیا تھا اور اس کو فل کیا گیا تھا جو کہ بتاتی ہے کہ یہ دنیا کا قدیم ترین شعبہ ہے نمبر سیون آپ کہیں پر بھی موجود ہیں چاہے وہ کوئی چھوٹی سی گلی ہے یا پھر کوئی بہت بڑا شاپنگ مال اس سے فرق نہیں پڑتا کیوں کیونکہ کوکو کولا ایک اپ ڈرینک ہے جو ہر جگہ آویلیبل ہوتا ہے لیکن دلچسپ بات آپ کو بتاتے چلیں کہ دنیا میں دو جگہ ایسی ہیں جہاں پر کوکو کولا نہیں حریدی جا سکتی اور وہاں فروہت بھی نہیں ہوتی اور وہ ہیں شمالی کوریا اور کیوبا ان جگہوں پر اس پر پبندی ہے نمبر ایٹھ دنیا کی عبادی سات شریعہ آٹھ بلین ہے جو کہ سننے میں ایک بہت بڑا حنصہ ہے لیکن حیرت کی بات ہے کہ یہ تمام عبادی امریکہ کی ریاست لاس انجلس میں پانسو مربع میل کے رقبے میں کندے سے کندہ ملا کر کھڑے ہونے سے فٹ آ سکتی ہے نمبر نائن ہزانوں بچے تو ڈیلی ہی پیدا ہوتے ہیں لیکن ان میں کین ٹوینز ہوتے ہیں جو کہ ایک ریئر بات لگتی ہے لیکن ایک سروے کے مطابق انیس سو اسی میں ہر پچاس بچوں میں سے ایک ٹوین ہوتا تھا جو کہ عبادی کا دو فیصد بنتا تھا اور انیس سو پچانوے میں یہ اڑائی فیصد تک گئی دو ہزار ایک میں یہ تدہ تین شریعہ تین فیصد تک پہنچ گئی اور دو ہزار دس میں ہر پچاس میں سے تیس بچے ٹوین ہوتے ہیں سانشدانوں کا حیال ہے کہ آنے والے دور میں جڑوا بچوں کی پیدائش میں اضافہ ہوگا نمبر ٹین یوں تو دنیا کے ہر کونے میں چھوٹے اور بڑے قد کے لوگ پائی جاتے ہیں لیکن انڈونیشیا کو چھوٹے قد کے لوگوں کا ہوم لینڈ کہا جاتا ہے یہاں ہر مرد ہواتین کا ایوریج کا تقریباً پانچ فٹ ایک شریعہ پانچ انچ ہوتا ہے یہاں کے لوگ بہت زیادہ لمبے نہیں ہوتے اور سب سے لمبے قد کے لوگ ندر لینڈ میں پائی جاتے ہیں وہاں ایوریج کا چھے فٹ تک ہوتا ہے دوستو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کے لئے کافی ملوماتی رہی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید اچھی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لئے کمنٹ لازمی کریں